بارش میں ان چاولوں کا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو آج ہمارے علاقے میں کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ مزیدار سی ریسپی جو میں گھر والوں کے لیے بنانے لگی ہوں بودھ والے چاول کی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی فیمس بودھ والے میٹھے چاول کی ریسپی کے ساتھ آج کی طرح برسات کا موسم ہو یا ہو تھنڈ کا موسم بودھ والے چاول جو ہیں یہ پنجاب کے ہر دوسرے گھر میں ضرور بنتے ہیں کیونکہ بارش میں ان چاولوں کا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو آج ہمارے علاقے میں کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ مزیدار سی ریسپی جو میں گھر والوں کے لیے بنانے لگی وہ بودھ والے چاول کی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اور اتنے پرفیکٹ ناب طول کے ساتھ بنانا بتاؤں گی کہ آپ اگر اس ریسپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ اسی طرح کھلا کھلا ایک ایک دانا الگ الگ آپ کا بھی بن کے تیار ہوگا تو چلیے ہی چلتے ہیں بینا ڈائمز آیا کی ہے یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی گھڑ والے چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑائی رکھ لیا میں نے چولے پہ اور دو کپ مہیرنگ کپ کے ساتھ اس میں میں پانی کے شامل کروں گی آپ درمیانے سائز کا جو کپو تینا وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے دیڑ گلاس جو ہے وہ گھڑ لیا ہے اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے جتنا جتنے آپ نے چاول لینے ہیں دو گلاس میں نے چاول لیا ہے آپ دو گلاس ہی گھڑ ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ میٹھا اگر آپ پسند نہیں کرتے تو ڈیڑ گلاس یہاں پہ میں نے جو ہے نا وہ گھڑ کا ڈال لیا ہے جس برطن سے آپ نے چاول کا ناب کرنا ہے اسی کے ساتھ آپ نے گھڑ کا کر لینا ہے اب اس کو ہم نے ہلاتے ہوئے بس اتنا کرنا ہے کہ گھڑ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جانا چاہیے ایک تار والی دو تار والی چاہش نہیں بنانی ہم نے صرف گھڑ کو میلٹ کرنا ہے گھڑ سارا اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے اب اس کو اتار کے ہم سائیڈ پہ کر دیں گے اور باقی کام کر لیتے ہیں اب دوسری کڑائی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اس میں میں نے تین لیٹر پانی ڈالا ہے دو گلاس چاول کے لیے تین لیٹر میں نے پانی ڈالا ہے بادیان کا ایک پھول ہے تین لاؤں گیا اور چھوٹے چھوٹے دو پیسیز دارچینی کی ہیں ان سے خوشبو بڑی اچھی آئے گی ہمارے چاولوں میں سے نمک وغیرہ نہیں شامل کرنا اور اب اس کو کور کر کے ہم اتنا اس کو پکائیں گے کہ اچھی طرح سے بوائل آنا شروع ہو جائے پانی میں پانی پکنا شروع ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم چاول ڈال لیں گے چاول میں نے باسمتی کے لیے اور ان کو آدھا گھنٹا پہلے میں نے بھی یہ ہوگے رکھا ہوا تھا اب میں نے ان کا پانی نکال لیا ہے اب ان کو ہم نے پچانویں فیصد بکا لینا ہے صرف پانچ فیصد جو ہے نا وہ اس میں کسر رہنی چاہیے چاول ہمارے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بوائل ہو چکے ہیں ان کو پانچ منٹ میں نے بوائل کیا ہے اور یہ دیکھیں چاول جو ہے نا وہ صرف ہلکی سی اس میں کسر ہے باقی چاول گال چکا ہے اسی طرح کا ہمیں چاہیے اب اسے میں نکال لوں گی ایک چھنے کے ساتھ ہم اس کا پانی نکال لیں گے چاول ہمارے جو ہے نا بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اگلا کام کر لیتے ہیں اب یہاں پھر پھر سے کڑائی رکھ لوں گے میں چلے پہ اور ایک کپ جو مہیرنگ کپ کے ساتھ ہے نا اس میں سے تین ٹیبل سپون کم تھا میرے پاس گی میں نے دیسی گی شامل کیا آپ ڈالڈا بھی شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے بچا لیا اسے ہم اینڈ پہ استعمال کریں گے تین سبز علاچی تھی جن کے موں میں نے کھول لیے اور اس کے علاوہ یہاں میرے پاس ہے جو گڑ والے چاول کی خاص چیز ہے سونف ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے گڑ والے چاول میں دیسی گی کی خوشبو گڑ کی اور ساتھ میں سونف کی خوشبو یہ بہت ہی زبردست لگتی ہے لیکن اگر آپ کو سونف کا فلیور نا پسند ہو تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں ہلکا سا اسے ہم کڑکڑانے دیں گے سونف کڑکڑانا شروع ہو چکی ہے اب چاش ہم اس میں شامل کریں گے چاش کو چھان کے شامل کرنا ہے یہ دیکھیں گنے کے کافی زیادہ ضررات ہوتے ہیں جو اس طریقے سے چھنی میں نکل جاتے ہیں اور اب یہاں پہ کچھ ڈرائی فروٹ میں شامل کروں گی بادام کی گرییاں تھوڑی سی میں نے اوپر سے چھلکے اتار لیے تھے اس پوائنٹ پہ شامل کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ڈرائی فروٹ جو ہے نا ان کو ہم نے روست نہیں کیا تو یہ بھی پاک جائیں گے یہاں پہ میرے پاس سناریل کی گری ہے کشمش ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے پسند کے حساب سے کم بھی ان کی مقدار کر سکتے ہیں زیادہ بھی اور سکپ بھی کر سکتے ہیں اب چاش میں ہم نے ہلکا سا بوائل آنے دینا ہے چاش ہماری ماشاءاللہ پکنا شروع ہو چکی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ڈال دیں گے جو چاول ہم نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو بہت ہلکے ہاتھوں سے ایک مرتبہ ہم نے مکس کرنا ہے اس کے بعد بہت زیادہ مکس نہیں کرنا ہم نے میرے علاقے میں اس طریقے سے بوائل کر کے بھی پکائے جاتے ہیں گوڑ والے چاول اور بغیر بوائل کیے بھی پکائے جاتے ہیں آپ کے گھر میں اگر بنتے ہیں تو کس طریقے سے بنتے ہیں کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اب مکس کرنے کے بعد صرف ایک منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے اس کے بعد ہم اسے دم دے دیں گے چاولوں کو چاش کے ساتھ پکتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہلکے ہاتھوں سے ہم اس میں چمچ ہلا آکے دوبارہ سے اور جو گی ہم نے بچا کے رکھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو ہم پچیس منٹ سے کام اس کو دم نہ لگائیں پچیس سے آپ پانچ منٹ زیادہ لگا سکتے ہیں پچیس تیس منٹ تک ہم چیک کریں گے انہیں چاولوں کو دم پر رکھے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم دم کھولیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے جو چاول ہیں وہ بن کے ماشاءاللہ تیار ہوئے ہیں آپ کو لک سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی خوشبودار اور مزے دار سے ہمارے چاول ماشاءاللہ ریڈی ہیں اور یہ دیکھیں ایک ایک دانہ کیسے کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور بہت اچھی طرح سے گال بھی چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈی ہیں ہمارے بہت ہی مزے دار اور خوشبودار گوڑ والے میٹھے چاول ماشاءاللہ دیکھیں کیسے ایک ایک دانہ ماشاءاللہ کھلا کھلا بن کے تیار ہوئے ہیں یہ جو چاول ہے یہ پنجاب کے گاؤں کی ایک خاص سوگات ہے جو تھنڈ کے موسم میں یا بارش کے موسم میں بہت زیادہ بنائی جاتی ہے اگر آج کی یہ والی ریسپی آپ نے بلکل اسی طریقے سے فالو کر لی جس طریقے سے میں نے بنانا بتائی ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے میٹھے گھڑ والے جو چاول ہیں یہ نہ تو سکڑے ہوئے بنیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ گال جائیں گے اور نہ ہی کچھے رہیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لک کا آ رہی ہے اب اس کی گارنش کریں گے ہم تھوڑے سے بادام کے ساتھ اور تھوڑے سی جو ہے نا وہ ناریل کی گری اور اس کے علاوہ تھوڑے سے کشمش اور ماشاءاللہ دیکھیں کیسے ایک ایک دانہ جو ہے نا وہ آپ کو الگ الگ نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھی طرح ماشاءاللہ گلے ہوئے ہیں امید آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر ریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جہانڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ